سبسکرائب پر چینل اور سبسکرائب پر لائے بعد میں ہم سوال جواب اور سرگرمیوں کے ساتھ میں حاضر ہوں گے سب سے پہلے جان پہچان حاصل کرتے ہیں سید عبدالحمید عدم دس اپریل انیس سو دس کو تلونڈی موسیٰ خان گوجران والا پاکستان میں پیدا ہوئے انہوں نے ابتدائی تعلیم گھر پر ہی حاصل کی دوسری جنگ عظیم تک انہوں نے فوج میں ملازمت کی عبدالحمید عدم کی شاعری اپنے رومانی اور منفرد انداز کے سبب بہت مقبول ہوئی نقش دوام خم عبرو ساز و صدف رم آہوں بربت و جام ان کے شعری مجموعے ہیں درس مارچ انیس سو اکاسی اسوی کو لاہور من کا انتخال ہوا چلے دیکھتے ہیں اس شعر کو پڑھتے ہیں اور اس کے بعد میں اسے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں ساحل پہ ایک تھکے ہوئے جوگی کی بنصری ساحل پہ تھکے ہوئے ساحل پہ ایک تھکے ہوئے جوگی کی بنصری تلخین کر رہی ہے کنارہ زندگی تلخین کر رہی ہے کنارہ زندگی طوفان میں صفینہ ہستی کو چھوڑ کر طوفان میں صفینہ ہستی کو چھوڑ کر ملاہ گا رہا ہے کہ دریاہ زندگی چلیے اس خطے کے تشریع کرتے ہیں اور اسے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں ساحل پہ ایک تھکے ہوئے جوگی کی بنصری تلخین کر رہی ہے کہ کنارہ زندگی طوفان میں صفینہ ہستی کو چھوڑ کر ملاہ گا رہا ہے کہ دریاہ زندگی اس خطے میں دو اشار ہے دونوں اشار میں زندگی سے متعلق دو متضاد باتیں بیان کی گئی ہے اب شعر کیا کہتا ہے پہلے شعر میں شعر کہتا ہے زندگی کو کنارے سے تعبیر کیا ہے دوسرے شعر میں زندگی کو دریا کہا گیا ہے یعنی دونوں متضاد باتیں ہیں اور یہ دونوں متضاد باتیں جو دو الگ الگ کردار کو بیان کر رہی ہے ایک جوگی ہے جو تھکا ماندہ ساحل پر بیٹھا ہے اپنی بانصری بجا رہا ہے بانصری کے سراخوں سے نکلنے والے سر گویا کہہ رہے ہیں کہ زندگی کنارہ ہے یعنی جس نے کنارہ پا لیا اسے زندگی مل گئی اور اس لئے وہ کہتا ہے کہ دوسرے کردار میں ایک ملہ ہے جس کی زندگی تلاتم خیز یعنی دریا میں اٹھنے والے موجوں سے نبر آزمہ ہے اس لئے وہ حوادیس موت کے خطروں سے بے نیاز ہو کر اپنا سفینہ یعنی اپنی کشتی کو توفان کے حوالے کر کر گیت علاپ رہا ہے زندگی دریا کا گیت ہے ایسا گا رہا ہے شاعر نے کنارہ دریا کی استیار زندگی کیلئے استعمال کیا ہے اس میں سنت استیارہ استعمال کیا گیا ہے دراصل زندگی کی جانب دیکھنے پرکنے کے دو الگ الگ زعویے ہیں ہر کسی کا زعویہ نگاہ مختلف ہو سکتا ہے جو کی زندگی کے نشیب و فراز اتار چڑھا اور جو الجھنوں سے سروکار نہیں رکھتا اس لئے سے ساکیت جامیت پرسکون کنارے میں زندگی نظر آتی ہے جبکہ ملہ جو ہے وہ ہمیشہ خطرات اور خچہ سے گریوے توفانی ہواوں سے لڑتا ہوا اپنی کشتی کھیتے رہتا ہے اور توفان میں بھی وہ زندگی گزارتا ہے تو اسے وہ زندگی سمجھتا ہے امید ہے یہ خطاب آپ کو پسند آیا ہوگا دوبارہ ملاقات ہوگی خدا حافظ